ویلز ٹرکٹ بورڈ نے اپنے کلامیوں میں کہا ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا سفر کرنا جو ہے اس پر تحفظات ہیں اور ایسے میں پلیئرز کا وہاں سفر کرنا آئیڈیل نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں کھلاڑی ویسے ہی ذہنی دباؤں میں ہیں مجھے ایسے محسوس دور ہے آدھر بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ دو ہزار نو میں واپس آگئے ہیں پاکستان کریٹ کے حوالے سے اور بڑی محنت تھی اکران صاحب موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو کا فائنل جس نے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں انگلینڈ کا دورہ رد ہونے کے بعد پاکستان کی میڈیا میں دوبارہ سے ماتم سرو ہو چکا ہے اس سے پہلے جو ہے نیجلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنا دورہ رد کر کے یہاں سے واپس ہو گئی تھی تو اب انگلینڈ کی ٹیم نے بولا ہے کہ وہ اپنے ویمین اور ویمین دونوں ٹیموں کو جو پاکستان میں آنے تھے وہ دورہ اپنا ویڈراؤ کرتے ہیں بس پھر کیا تھا یہ خبر آتے ہی پاکستان کی میڈیوم میں ماتم بنانا سرو ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر پھر سے وہ الجام لگانا سرو کر دیا ہے زیادہ سمینہ لیتے ہوئے آپ بھی ویڈیو کا آنم دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد ویلز ٹرکٹ بورڈ نے اپنے کلامیوں میں کہا ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا سفر کرنا جو ہے اس پر تحفظات ہیں اور ایسے میں پلیئرز کا وہاں سفر کرنا آئیڈیل نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں کھلاڑی ویسے ہی ذہنی دباؤں میں ہیں اب انگلیش کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ اس فیصلے کا پاکستان کرکٹ پر برا اثر پڑے گا چیرمن کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے یوں نیو زیلنڈ کے بعد اب انگلنڈ کے دزبدار ہونے پر بھی مایوسی کا ازار کیا ہے نیو زیلنڈ کے ٹیم کے پاکستان پہنچنے سے پہلے کرکٹ کی دنیا کے سب سے معروف سیکیورٹی ماہر جو ہے وہ انہوں نے پاکستان آ کر اس دورے میں سیکیورٹی سے متعلق تمام انتظامات اور اقدامات کا خود جائزہ لیا پاکستانی کرکٹ کے لیے مجھے ایسے محسوس دور ہے آدھر بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ دو ہزار نو میں واپس آ گئے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور بڑی محنت تھی اکران صاحب موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن ٹو کا فائنل جس نے بنیاد رکھی اس بیشتی گلی پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کی کتنے پاپڑ بیننے پڑے کتنے کھراریوں کو ریلیشنشپ کر کے اپنے میمانوں کی طرح سمجھ کے جیسے اپنے بھائیوں کو رکھا جاتا ہے نا اس طرح پیمانوں کو اس طرح ان کو کنونس کر کے لائے گیا پھر ڈیرن سیمی آئے مارلن سیمیلز آئے ڈیوڈ ملان آئے یہاں پر ان کے بہانے تو دیکھیں نیوزیلنڈ کہتا ہے جی بہت بڑا کوئی سیکیورٹی تریڈ تھا جبکہ ان کی ٹیم پاکستان نے بیٹھی ہوئی ہے آگلے دن بڑے مدہ سے وہ ائرپورٹ جاتے ہیں اور پھر فلائی آؤٹ کر جاتے ہیں کونسا ایسا واقعہ ہوا کوئی واقعہ نہیں ہوا اسی طرح انگلینڈ کہہ رہا ہے جی یہ دو لائنیں جب عادل آپ نے پڑھ کے بتائینا ہے یہ دو لائنیں میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا محمد اکرم صاحب آپ نے غفار کو بھی سن لیا اور یہ بڑی ایک مایوس کن خبر پاکستان کرکٹ کے لیے کرکٹ فینس کے لیے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کچھ باقاعدہ پلاننگ کر کے پہلے نیوزیلنڈ کا دورہ منسوخ کروایا گیا اب انگلینڈ نے اب اور ظاہری بات ہے لوجکلی انگلینڈ نے تقریبا یہی فیصلہ کرنا تھا اور ہمیں آلموس پتا تھا کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے ویلز کرکٹ بورڈ وہ کس طرف یہ بات جا سکتی ہے تو کیا سیکیورٹی سیچویشن کے علاوہ بھی کچھ عوامل ایسے ہو سکتے ہیں چونکہ آپ ای سی بی کو بھی قریب سے جانتے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو کافی قریب سے آپ دیکھتے ہیں میں تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ کوئی عوامل ہیں تو ہماری کیورٹی ایجنسیز پولی کیپبل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری کوئبمنٹ پی سی بی ہر سطح پر انہوں نے ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہوگی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پہلے سے پلاننگ یا اب پتہ اسی وقت چلے گا کیا انہوں نے کوئی ثبوت دیا نہیں دیا تو میں اس پہ بہت آگے کومنٹ نہیں کر پاؤں گا کہ ایکچول سیچویشن کیا تھی کہ ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن نہیں جانتے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوویڈ کے دوران اگر انگلینڈ نے ہمیں بلایا تو پی سی کی پوری ٹیم لے کے چلے گئی نیوزی لینڈ میں ہمیں اتنی اتنی لمبی کارنٹین کرائی گئی ان بچوں نے جا کے وہاں پہ سب کچھ کیا اور وہ بغیر کوئی ثبوت دیئے اگر اس طرح کر کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت بڑی زیادتی کیا محمد اکر صاحب بلکل بریف سا جواب آپ سے کہ کرنا کیا چاہیے what's next for us میں یہ کہاں گا کہ اس وقت جو نئے چیرمین صاحب ہیں ان کو اپنے گرد ایک ایڈوائزری کمیٹی اچھی بنانی چاہیے سٹرونگ ہونی چاہیے نیوٹرل قسم کے لوگ ان کے عرض گرد اس وقت ہونے چاہیے اور ہم سب کو یونائٹسٹ ہو کے پوری طرح اس سیچویشن کا سامنے کرنا ہے ہم پچھلے دس سال بھی اگر کرکٹ پاکستان میں نہیں بھی ہو رہی تھی اس کے باوجود ہم کمپیٹ کر رہے تھے اور ہم چیت پی رہے تھے اور اس وقت بھی ایسے لمحوں میں ہمیشہ یہ نیشن جو اکٹھی ہوئی ہے اور کرکٹے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سارے پی سی پی کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہر سٹیج پہ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بل باؤنس باک اگر ہے اب چاہیے کہ کوشش کریں کسی طرح کوئی ورلڈ الائیون اگر لا سکتے ہیں پاکستان میں تو وہ لے آئیں ہماری پی ایس ایل کی چھے کی چھے پرنچائزیں میں رہل ہے اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے اپنے پلیئرز کو منا کے لائیں گے جاوید سے دن کو بھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ تو پہلی دفعہ بھی اس نے کہا کہ جتنے بھی پیسے لگیں پاکستان میں کرکٹ واپس آنی چاہیے تو باقی جو پرنچائز ہیں وہ بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں محمد اکرم صاحب تھانکیو سو مچ فجانیں گز عبدالغفار